اور دوسرا پہلو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بچے بلکل روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے زبردستی ماں باپ ان بچوں کو روزہ رکھاتے وہ بچہ آٹھ بجے سے ساتھ بجے سے پیاس کی بھوکی شکایت کرتا ہے ماں باپ اسے تڑپاتے رہتے ہیں افتار کے موقع تک ایسی معصوم جان ایسے چھوٹے بچے جن کے اندر ابھی طاقت نہیں ہمت نہیں برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ایسے معصوم بچوں کو زبردستی روزہ رکھانا اور ان کی روزہ رکھائی کے نام پر فنکشن کرنا لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا کہ دیکھو ہمارا بچہ اتنی چھوٹی عمر کا ہے اور اسی عمر میں ہم نے اپنے بچے کو روزہ رکھایا یہ اسلام کی تعلیمات کی صریح خلاف ورزی ہے اس میں فائدے سے زیادہ نقصانی گزشتہ زمانے کی تاریخ کے اندر ایسے دو چار واقعات مزرگان دین نے مثال کے طور پر کتابوں میں لکھ کر رکھے کہ چھوٹے بچوں کو زبردستی روزہ رکھایا گیا بچہ پانی مانتا رہا ماں باپ نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور روزہ رکھائی کے نام پر افتار کے موقع پر بہترین دعوت کا انتظام ہوا آندان کے لوگوں کو علاقے کے لوگوں کو جمع کیا گیا افتار کے آتے آتے پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا یہ کونسی عقل مندی یہ کونسا جلات پن ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہیں اسلام کی تعلیمات کے اندر بیلنسنگ ہے اسلام نہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے بارے میں کہتا ہے نہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آزاد بنانے کے بارے میں کہتا ہے اسلام کی تعلیمات میں بڑی سفائی ہے جب جب بھی یہ اسلام بدنام ہوا مسلمانوں کی غلط ایکٹیوٹیز سے بدنام ہوا مسلمانوں کی بدعمالیوں سے بدنام ہوا ورنہ اس اسلام کے اندر تو اللہ تعالی نے ایسی برکتے رکھی ہے اور ایسی مزیدار تعلیمات رکھی ہے کہ اگر انسان سو فیصد دین کے اوپر عمل کر لے تو کسی بھی عمر کے آدمی کے لیے کسی بھی حیثیت کے آدمی کے لیے کسی بھی علاقے کے آدمی کے لیے اسلام کی تعلیمات مصیبت کا ذریعہ نہیں بنتی مصیبت کا ذریعہ نہیں بنتی مصیبت کی طرک嗎 موسیقی موسیقی